حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر بابا صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک نیک نوجوان تھا دن کو روزہ رکھتا رات کو نماز پڑھتا پر اللہ سے ڈرتا پھر بھی بہت زیادہ تھا بڑے ہی ڈرتا تھا موت کا وقت آیا تو ماں ہی تھی بس اس کی تو ماں سے کہنے لگا اممہ میری ماں ہے میرے ساتھ تین وعدے تو کھا رہا اس نے کہا پتر تو بتا آخری ہجکی لے رہا ہے اور اس غریبنی ماں سے تو وعدہ لے رہا ہے بتا کیا وعدہ ہے ارز کرنے لگا اممہ جب میں مر جاؤ نا تو میرے گلے میں رسی ڈال کے تو مجھے گھمانا گھر کے سہن میں اور لوگوں کو کہنا جو رب کی نافرمانی کرے اس کا یہی حال ہوتا ہے یہ اعلان کرنا جو اللہ کے نافرمان ہوں ان کا یہی عشر کیا جانا چاہیے اور اممہ پھر دوسرا وعدہ کر میرا رات کو جنازہ اٹھایا جائے میں نہیں چاہتا کہ کسی کے موں سے یہ لفظ نکل جائے کہ وہ دیکھو اللہ کا نافرمان جا رہا ہے رات کو میرا جنازہ اٹھانا اور اممہ تیسرا میرے ساتھ وعدہ کر کہ لوگ مجھے دفن کر کے آ جائیں گے تو تو میری قبر پہ چلی جائے گی عمل میرے پاس کوئی نہیں پر مجھے لگتا ہے ماں کے قدموں کی برکت سے عرش کا مالک بھی رحم فرمائے گا اممہ تو وعدہ کر بابا صاحب رحمت اللہ نے فرمانے لگے کہ ماں بڑی ماں نے بادہ کر لیا کہ بیٹے ٹھیک ہے اگر تیری یہی زد ہے تو میں تیار ہوں پھر اس نے کلمہ شہادت پڑا اس نوجوان کی روح پرواز کر گئی بڑی ماں نے رسی منگائی تو والی من خواف مقام ربی جنتان جو ڈر جائے اس نے تو کہا تھا نا کہ رسی ڈال کے کھمانا اور کہنا یہ اللہ کا نافرمان ہے اس کا یہی اشر ہونا چاہیے تھا لیکن جب ماں گلے میں رسی ڈالنے لگی تو گھر کے ہر ہر کونے سے آواز آنے لگی آواز آنے لگی خبردار یہ رب کا دوست ہے اللہ کے دوستوں کے ساتھ اس طرح کا معاملہ نہ کیا جائے اسے چھوڑ دیا جائے اور کہا تمہیں کچھ بھی اور کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ تو رب کا دوست ہے اور رب کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا کوئی بندہ کہے گا کہ یہ تو ایک باوہ فرید کا سنایا ہوا باقی ہے سنیئے بخاری میں حدیث ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رابی یہ حضور فرما کہ ایک شخص مرنے لگا تو اپنے بچوں سے کہنے لگا کہ میں جب مر جاؤں تو مجھے جلا دینا اور پھر میرے جلے ہوئے وجود کو پیس دینا پھر مجھے ہوا میں اڑا دینا پتر مجھے اڑا دینا مجھے بڑا ڈر لگتا ہے اگر رب نے مجھ سے حساب پوچھا تو میں قابل نہیں ہوں اڑا دینا مجھے ہواوں میں اگر اس نے مجھ سے حساب لیا تو بڑا سخت حساب لے گا حضور فرماتے ہیں بخاری میں موجود ہے اس کے بچوں نے اسی طرح کیا اس کے مرنے کے بعد اسے جلایا ہوا میں اڑا دیا اللہ کے معبو فرماتے ہیں رب کریم نے حکم دیا زمین کو کہ اس کے ذرات کو جمع کرو زمین نے ذرے جمع کیے خدا نے حکم دیا تو اس کا وجود پھر سے اسی شکل میں آیا تو رب کریم نے فرمایا یہ جو تُو نے وسیعت کی تو کیوں کی اللہ جانتا ہے کہ نہیں جانتا یہ کی تو کیوں کی تو رو پڑا کہنے لگا اللہ میرے اندر تو طاقت نہیں تھی تیرے سامنے کڑا ہو کہ اس حاب دے سکوں تجھے منانے کے لئے تیرے خوف سے ڈر گیا میں ڈر گیا اگرچہ ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ آج یہ وسیعت کرنا اس رنگ میں یہ ترز اختیار کرنا درست نہیں لیکن آپ غور فرمائیے کہ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں جب اس نے کہا اللہ تجھ سے ڈر کے یہ کیا تو رب کریم نے فرمایا جا پھر میں نے تیری مغفرت کر دی کیونکہ اللہ کو پتا تھا یہ دل سے بات کر دی